حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے ولی کے قرب میں بیٹھنے کا فائدہ ہے اس طرح ان کے ذکر سننے کا بھی فائدہ ہے ان کا ذکر دل کی کفیات بہتر کرتا ہے دلوں کے چین کا سبب ہے حضرت جنید وقدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ جندم من جنود اللہ ہے فرمایا یہ اللہ کے لشکرو میں سے ایک لشکر ہے اہل اللہ کا ذکر یہ خیر و برقت کا سبب ہے دیکھیں حضور کی زبان سے جو چیز نکل گئی ہے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر صالحین قفارہ فرمایا نبیوں کا ذکر عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر گناہوں کا قفارہ جن لوگوں کو اللہ نے وہ آنکھیں دی ہیں جن آنکھوں سے وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے وہ لوگ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ جس جگہ پر اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے میٹھی میٹھی رحمت کی بارش برستی ہے اور اس کا انداز مختلف ہوتا ہے عام بارش تو جو برستی ہے وہ تو ظاہر میں ہوتی ہے اور ظاہر کو تازہ کرتی ہے ظاہر کو گلہ کرتی ہے فرمایا لیکن وہ بارش سیدھی دل پر پڑتی ہے اس کا تعلق ہے دل سے ہے اور فرمایا وہ دل کو متاثر کرتی ہے یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کی آنکھیں ہیں کونسی آنکھیں ہیں دلِ بینا بِ کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور ہے دل کا نور نہیں وہ یہ خاص آنکھیں اللہ عطا کرتا ہے ایک بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ صرف نظر کی حفاظت کرے اور درود شریف پڑتا رہے فرمایا اللہ اس کی بھی آنکھیں کھول دیتا ہے اسے فرشتوں کی زیارت ہونی شروع ہو جاتے ہیں وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے جو عام بندے نہیں دیکھتے ہیں اللہ اکبر لیکن یہ جو دولت ہے آنکھوں والی یہ ایسی دولت ہے کہ رب اپنوں کو عطا فرماتا ہے رب اپنوں کو دیتا ہے اللہ اکبر تو اہل اللہ کا ذکر ولیوں کا ذکر آپ دیکھیں نا کہ ایک موٹی سی بات ہے خبردار ولیوں کو کوئی خوف نہیں ولیوں کی شان کون بیان کر رہے ہیں اللہ خود اپنے دوستوں کی عظمت کا جھنڈا بلند کر رہا ہے پتہ چلا ولیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اللہ اکبر قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے لیے شفا اور دوا رکھی ہے مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ وہ کون سی دوا ہے فرمایا شیطان بیماری ہے اللہ کے ولی دوا ہے وہ شفا ہیں فرمایا بیماری بھی ہر زمانے میں ولی بھی ہر زمانے میں یہ ایک پرپگنڈا ہے جو پہلے تھے وہ تو چلے گئے جو حق والے تھے وہ تو چلے گئے یا ایوہ اللہزین آمنوا تقوا اللہ و اکونوا ما السادقین کیا ہے اے ایمان والو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ آیت کب تک تھی کیامت تک ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچے اگر رہنے ہی نہیں سچے اگر ہے ہی نہیں تو پھر کیا مطلب قرآن سچا ہے بدلہ ہے زمانہ راکھ بدل مگر قرآن نہ بدلہ جائے گا اس کی زیر زبر بھی نہیں بدلی جا سکتی سچے ہر دور میں ہر وقت رہتے جی یہ لعدہ بات ہے کہ ہم میار بدل لیتے ہیں ہمارا میار اور ہے تو سچے ہر دور میں رہے ہیں آج بھی موجود ہیں آگے بھی موجود رہیں گے اللہ اکبر میں اکثر کہتا ہوں اصل کی نقل ہوتی ہے اصل نہ ہو تو نقل نہیں ہوتی پانچ ہزار کا نوٹ آج بزار میں چل رہا ہے کیونکہ اس کی اصل موجود ہے پانچ سو روپے کا نوٹ بزار میں نقل چل رہا ہے اس کی اصل موجود ہے ہزار روپے کا جالی نوٹ چلتا ہے اس کی اصل موجود ہے دو روپے کا نوٹ نہیں چلے گا پانچ روپے کا نوٹ نہیں چلے گا روپے کا نوٹ ہم نے دیکھا ہوا ہے لیکن آج نہیں چلے گا اصلی بنی چلتا نقل تو بڑی دور کی بات ہے نقل اس کی چلتی ہے جس کی اصل ہو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ دو نمبر ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نمبر تو پھر موجود ہے اصل تو موجود ہے حق والے تو موجود ہیں اللہ اکبر تو برحال اہل اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ پاک کا کرم نازل ہوتا ہے فرمائے نہ انہیں خوف ہے نہ انہیں غم ہے خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے جی غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے غم ہے کہ وہ فلان صاحب فوت ہو گئے خوف ہے زلزلہ نہ آ جائے فرمائے جو ہمارے ساتھ یاری لگاتے ہیں فرمائے وہ ماضی مستقبل سے نکل ہی جاتے ہیں ناؤنِ ماضی کا غم ہے ہر لمحہ ان کا یادِ خدا میں گزرتا ہے اور نہ مستقبل کا خوف ہے پتہ ہے کہ جن سے یاری لگائی ہے وہ آگے نبائیں گے وہ کرم فرمائیں گے لا خوفن علیہن اور اگر ظاہری طور پر دیکھو اس آیت کی تفسیر کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے لا خوف ہوتا ہے اسے خوف نہیں ہوتا ایک بات یاد رکھو بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے وہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس کا کردار ٹھیک ہے اسے خوف نہیں تو اللہ کے دوستوں کا کردار اہلاللہ کا کردار جو سچا ہے اسے کوئی ڈھیل نہیں اسے کوئی غم نہیں پریشانی اسے ہوتی ہے کہ جس کا کردار میلا ہو فرمایا اہلاللہ کو نہ خوف ہے نہ بولیے خوف اور غم کی یہ کفیت نہیں وہ بولتے ہیں تو بے خوف بول جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کیا ہوگا لوگ کیا کہیں گے بندے کیا کہیں گے نہیں حضور غوث پاک نے لکھا ہے یہ بے خوف کیوں ہوتے ہیں فرما اس کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے پھر کسی کا خوف ان کے دل میں ہوتے ہی نہیں رب کا خوف جس کے سینے میں ہو وہ بے خوف ہو جاتا ہے وہ بولتا ہے تو اس چیز پر نظر نہیں ہوتی کہ زمانہ کیا کہے گا بندے کیا کہیں گے یہ اس چیز سے وہ گزر جاتا ہے اس کے پیش نظر ایک ہی چیز ہوتی ہے میرا مالک کیا کہے گا بندے کیا